امران بھائی میڈیا کے حوالے سے بندش اور ایک جو ہے وہ قانون بھی پیش کیا جا رہے جس میں توہینی عدالت پیار ختم کیا جا رہے کیا کہتے ہیں کیا کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو اور میڈیا کی جو ہے ایک تبا پھر گلا بھوٹا جا رہے دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں یہ جو سلوشن ہے نا یہ ایڈھاوک قسم کی چیزیں ہیں اور یہ کاسمیٹکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں یہ جن لوگوں سے یہ کروایا جا رہا ہے نا ایک پرچی کے اوپر یہ جو پنجاب اور وفاقی ایک پرچی کے اوپر قانون بنانے میں جت جاتے ہیں نہ ان کی یہ قابلیت ہے نہ ان کی یہ اہلیت ہے نہ ان کو اتنی سمجھ ہے ان کے بارے میں سب سب ہی جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ان کی قابلیت کیا ہے یہ جو پرچیوں کے اوپر قوانین بنا رہے ہیں نا خوائشات کے مطابق یہ ان کے گلے کا شکنجہ بن جائیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا یہ توہین کا حد تک کا قانون اب آ رہا ہے نا میں پچھلے دو سال سے اس کے کیسیز بگت رہا ہوں بغیر قانون کے بھئی کسی کو فکس کرنا ہوتا ہے تو قانون کے بغیر بھی فکس کر دیتا ہے نظام یہ آگے بھی لوگوں کو فکس کریں گے معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کیا سزا ملے گی معاملہ یہ ہے کہ ایکچولی آپ اپنا ریکارڈ کیا بنا رہے ہیں وہ آپ نے ٹک ٹک میں ایک دیکھ رہا تھا تھا وہ اس میں ٹک ٹکر کہہ رہی تھی جب اپوزیشن میں تھی وہ کیا باتیں تھیں کہ جناب جب حکومت بنتی ہے بھیک کے اندر ملتی ہے تو پھر اس طرح کے قوانین بنتے ہیں میڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے میڈیا کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس سے دس گناہ بھوٹل اور بترین قانون جو ہے وہ لاکر سامنے رکھ دیا ہے آج جو مسلمی قانون کے جنرلسٹ رب دانشوار ہیں یا ان کے اپنے قریبی دوست ہیں پاکستان بھی پر باڈی باگ رہی ہے اس سے ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ کہا تھا کہ مفامت کرنی ہے آپ تو لیڑ گئے زمین کے اوپر تو یہ اگر اس طرح سیاستہ کا حکومت کرنی ہے تو سٹے موز ہے کر لیں حکومت سالی علی امین گھنڈا پھول نے ایک قدم اٹھایا ہے کرگیزستان کے بچوں کو لے کے آئے ہیں وفاقی حکومت اس پہ جو ہے نا وہ خاصا کامجاب نہیں ہوئی کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہے نا وہ خاطر پکونخواہ کی حکومت جو ہے نا وہ کس انہیں نہیں وہ کتنے بچے لے آئیں گے دیکھیں یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی نا ایک سبائی حکومت کتنے بچے لا سکتی ہے وہاں پہ آپ کے بارہ آزار بچے پڑتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آزار بچے تعداد میں موجود ہیں آپ سب کو تو بھی ڈیڈ ڈیڈ سو دو دو سو کر کے آئیں گے تو کتنے آجیں گے آپ دس لائیڈ لائیں گے بیس چلائیں گے قدم اچھا ہے لیکن یہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا الٹا وہ روڈے اٹکا رہے ہیں ریسن یہ ہے جو دھوڑنے والی چیز ہے جو آپ سب کا گام ہے ہم سب کا گام ہے کہ کرگستان میں ایکچلی ہو کیا رہا ہے یہ اچانک اتنے سارے ٹوالیزن ویورسٹی وہاں بنے کیوں ہیں ان کے پیچھے کون ہے وہ کس کا کالا دھن ہے جو وہاں پہ پہ پہنچا ہے یہ چیک کیا جائے تعلیم کے اس دھندے میں کون کون انوالو ہے ایک طالب علم سے کتنے پیسے جھاڑے جاتے ہیں کونٹریکٹر کتنا پیسہ کھاتے ہیں اس دھندے کے اندر اور وہاں کے لوگ پاکستانی طلبہ سے نفرت کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے وہاں لوگوں نے بتایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے نظام کے اندر ہمارے لوگ پھوس گئے ہیں نا اور جس طرح سے ہمارے لوگ وہاں پہ سسٹم کو یا تعلیمی سسٹم کو اپوپائے کر رہے ہیں ان کے اندر اور ان کے طلبہ کے اندر ایک ہی ایکشن ہے سپیشلی پاکستان کے خلاف یہ وہاں پہ طلبہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے